بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار کھیر اس کھیر کو ہم ایسے طریقے سے بنائیں گے کہ اس میں ہم کھویا استعمال نہیں کریں گے لیکن کھیر کھائیں گے تو اس میں کھویا جیسا ذائقہ آئے گا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے بچے اور بڑے سب ہی اسے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو چلیں اس ٹیسٹی کھیر کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کلو دودھ ہے اسے میں نے ہلکی آج پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ اس میں ایک اوبال آجے آدھا پاؤں میں نے چاوہ لیا ہے انہیں میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا اور ایک گھنٹے کے لئے انہیں بھگو دیا ہے کشمی شہ اور اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے چھے عدد چھوارے ہیں انہیں بھی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا کھوپرا اسے بھی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے کٹ لیا ہے باقی کا میں قدوکش کروں گی اور یہ بادام ہے باداموں کو بھی میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے ان کو اس طرح سے چھیل لیا ہے اب ہم انہیں اس طرح سے کٹ کر لیں گے دودھ کو ہماری اوبال آ گیا ہے اب ہم نے اسے کفگیر کی مدد سے اس طرح سے چلا دینا ہے اب ہم دودھ میں چاول شامل کر دیں گے جو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اور اسے اچھے سے چلا دیں گے بس ہم اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چلاتے رہیں گے دیکھیں چاول اب بھی ہمارے کچھے ہیں بس اس طرح سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھا ہو ہے میڈیم فلیم پر بنا رہے ہیں تو دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دودھ میں اوبال آ گیا ہے پانچ منٹ ہوئے ہیں پکتے ہوئے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے چاول بھی اچھے سے کلنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چاول ہمارے گل رہے ہیں فلیم میں نے اب اور لو کر دیا ہے بس اس طرح سے ہم نے اس کو رہنے دینا ہے اور تھوڑا تھوڑے بعد اس کو چلاتے رہنا ہے تو دیکھیں پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا دودھ بھی تھوڑا تھوڑا کم ہو گیا ہے اور یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے پیسے بھی دودھ جو ہے وہ میں نے فل فیٹ ملک لیا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چاول بھی کس قدر ہمارے پھول گئے ہیں تو دیکھیں اس سٹیج پر میں نے فلیم جو ہے لو ٹو میڈیم کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس مدھانی ہے جس سے ہم لسی وغیرہ رکھتے ہیں میں اس کے ذریعے اس کو اس طرح اس طرح سے کروں گی تو منٹ لگے گا چاول اچھے سے ہمارے کلے ہوئے ہیں تو دیکھیں تقریبا میں نے ایک منٹ ہی جس طرح سے ہم لسی رڑکتے ہیں اس طرح سے رڑکا ہے تو اب دیکھ سکتی ہیں ہمارے چاول اس طرح سے ہو گئے ہیں ایک کپ چینی ہے اس سٹیج پر ہم دودھ میں چینی شامل کر دیں گے اور اس کو چمچ سے چلاتے رہیں گے چھے ادد الائچی لی ہیں تو دیکھیں ہماری کھیر کو زیادہ اوبالہ آ رہا تھا اس لیے میں نے فلیم جو ہے پھر سے لو کر دیا ہے اس سٹیج پر ہم نے جو میں نے الائچی لی تھی ان کا میں نے پاورڈر بنا لیا تھا اور یہ ہم شامل کر دیں گے اس میں اور الائچیوں کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے جو چاول ہیں وہ کتنے باریک ہو گئے ہیں اگر آپ نے مدانی سے نہ کرنا ہو تو چاول جو بھیگے ہوئے تھے ان کو آپ گرینڈ کر کے بھی ڈال سکتی ہیں تو دیکھیں جی اب ہم ساتھ ہی اس میں جو میں نے میوہ وغیرہ کٹی ہوئی تھی وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم میوہ کے ساتھ بھی اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے کچھ دیر تک پکا لیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس طرح سے ہم اس کو پکا لیں گے کھیر کو ہم نے گاڑا ہونے تک پکانا ہے تو دیکھیں ہماری کھیر گاڑی ہو گئی ہے اور جو ہم نے میوے ڈالے تھے وہ بھی اچھے سے پھول گئے ہیں خوشبو کے لئے میں نے کیوڑا لیا ہے صرف دو بوند ہم اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتی ہیں ہمارے جو میوے ہیں بہت اچھے سے اس میں پھول گئے ہیں کھیر ہماری تیار ہو گئی ہے پس اس سٹیج پہ ہم چولے کو آف کر دیں گے جو ہماری کھیر ہے وہ دیکھنے میں پتلی لگ رہی ہے لیکن جیسے یہ تھنڈی ہوگی تو یہ گاڑی ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم ریش آؤٹ کریں گے تو دیکھیں ہماری کھیر اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے اور تھنڈی ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کتنی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو ہماری اس مزیدار سی ریسیپی کو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں